جب سید اطلب ہم کے ہاں موجود ہیں یہ کربلا ہے اور کربلا میں امام حسین کا دسترخان ہے اس پہر بیٹھے ہوئے ہیں یہ دسترخان ان دسترخانوں کی طرح نہیں ہے جس طرح ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے فرشی انتظام کرنا ہوتا ہے اس میں دو بری خصوصیات ہیں ایک جو توقیل جو ظاہر کو یہاں پہ دی جاتی ہے وہ بہتی زیادہ منفرد ہے دوسری بات جو یہاں پہ کچن سرف کرتا ہے نیاز وہ انتہائی نیکسٹ ڈیول ہے تیسری چیز یہ کہ یہاں پہ تمام لوگوں کے ساتھ جو نوبی آتے ہیں ان کے ساتھ برابر اور مصاوی انتظام کا سنوک ہوتا ہے ہمارے ساتھ انتہائی محترم زہیر بھائی موجود ہے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ایک مرتبہ پھر میں آپ کو امام حسین علیہ السلام کے دسترخان میں خوش آمدید کہتا ہوں پرودی بیار آپ کو بار بار اور میری دعا ہے کہ نفق دیئے کہ دنیا میں انشاءاللہ آخرت ممید دسترخان امام حسین علیہ السلام بیٹھنے کی توفیق نصیف رمائے اور دیکھئے ایک بڑا یہ جو پانی ہے ظاہر ہے یہ بڑا منفرد ہے کہ آپ کو ضائع کرنے کی توفیق نہیں ہوتی اتنا ہی پینے نہیں ہے یہی ہے ساتھ جو کہ میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں جو کہ انتہائی تازہ اور فریش ہے اس کے بعد پلاسٹک میں سینٹائز قسم کے آپ کو چمچ ملتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو کھانے کے اندر جو مل رہا ہے وہ یہ جو پلاو ہے یہ مٹر کا بین کا اور میوے کا بنا ہوا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو مٹن جو ہے وہ ملتا ہے اب یہ نیاز جو ہے یہ انتہائی عدب کے ساتھ ان کو ٹیبل پہ ہر کسی کو ٹیبل پہ چاہے وہ کام کرنے والا ہو یا وہ یہاں پہ زائر ہو اسی طرح بھی دیا حضور دسترخان کا تصور امام حسین کے روزے پہ جو آپ دیکھتے ہیں اس کو امام علی کرم اللہ کے دسترخان سے اور پھر وہ جو دسترخان جو شبہ شہادت آپ نے اپنی بیٹی کے ہاں بچھایا کیسے دیکھیں گے آپ اس روشتے ہیں بلال بھئی سب سے پہلی بات یہ ہے مہمان کی عزت کرو تقریم کرو اگرچہ وہ کافری کیوں نہ ہو تو جب بھی مہمان آتا ہے تو میزمان کی کوشش ہی ہوتی ہے اور ہونے بھی نہیں چاہیے کہ بہترین طریقے سے اس کی خدمت کی جائے اور حتی یہاں تک تاریخ میں ملتا ہے کہ بعض وقت جب کچھ نہیں تھا تو جو ضروری ترین سواری وہ بھی لوگوں نے جو ہے وہ ان کو زبا کر کے مہمانوں کی خدمت میں پیش کر دیا اب جب ہم آتے ہیں آئیم علیہ السلام کی صیرت پر تو اس میں سے جو سیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جب بھی مہمان کو دیا ہے تو دینے کے ساتھ ساتھ جو اس کی عزت نفس کا خیال رکھا ہے وہ بڑا ضروری پہلو جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے بے شکل امام علیہ السلام اب ظاہر ہے ان کے متعلق کہ وہ کس طرح سے کوفہ کے اندر جا کر راتوں کو کھانا خود تقسیم کرتے تھے اناج خود تقسیم کیا کرتے تھے جب امیر المومنین تھے جب امیر المومنین تھے اور کوفہ میں شفت کی اپنا دارو لکومت بالکل جہاں اور یہی سنت آگے بھی امام سجاد علیہ السلام کے مطلق ملتی ہے کہ وہ راشن لے جا کر جہنے وہ دیا کرتے تھے امام حسن مجتمع علیہ السلام کے مطلق ملتا ہے کہ ان کا بڑا وسی دسترخان تھا کہ جو بھی وہاں پر آتا تھا اس کو اسی طریقے سے وسی دسترخان کے ذریعے کھانے کے لئے جہنے وہ دیا جاتا ہے تو خدا کو یہ عمل بڑا پسند ہے کہ مہمان جو آئے اس کو کھانا کھلایا جائے عزت و احترام کے ساتھ جب ہم زیارات پر آتے ہیں تو دیفینٹلی زیارات سے سیکھنے کے لئے آتے ہیں معرفت حاصل کرنے کے لئے آتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں سے ہمیں یہ پیغام دینا چاہیے کہ جو لوگ لنگر تقسیم کیا کرتے ہیں وہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ جو آپ کو کھانا نظر آ رہا ہے اس میں فقط ظاہری طور پر پاکیزگی اور صفائی اور ستھرائی نہیں ہیں بلکہ میں آپ کو معلومات کی بیس پر کہہ سکتا ہوں اس بات کو میک شور کرنے کے لئے یہ جو گوشت ہے یہ حلال ہے خالص ہے اور کسی 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 کس میں پرابلم نہیں ہے بقیدہ سے انہوں نے اس کو جرنیٹ کرنے کا اول سے آخر تک سسٹم کریئٹ کیا ہوا ہے مزران خود امام حسین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کا ہے جہاں پر جانور پالے گاتے ہیں ہاں بلکل ایسا ہے میک شور کرنے کے لئے اور ان کی بھی جو خدمت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ خدام ہیں جن کو پتہ ہے کہ یہ جانور زبا کر کے مہمان امام حسین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جو ہے وہ سرم کیا جائے گا سلیٹرہوس خود حرم امام حسین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہیں اور اچھا اب جب تہیہ کرنے میں اتنا احتمام کیا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں یہاں پر ڈسٹیبیوشن کے اندر بھی اقراب دیکھیں تو یہاں پر جو جو چیئرز کی کوالٹی ان کو دیکھیں میز کی جو کوالٹی ان کو دیکھیں مزیف کی جو کوالٹی ان کو دیکھیں جب یہاں پر آپ آتے ہیں تو کس طرح سے آپ کو جنہیں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کسی شہنشاہ کے وی ای پی مہمان ہیں گیسٹ ہیں یہاں پر تو کہنے کا مقصد جنہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں پر بھی لنگر تقسیم کریں تو جو لینے والا ہے اس کے سٹیٹس کو نہیں جس کے نام پر دے رہے ہیں اس کے سٹیٹس کو دیکھتے ہوئے کوشش یہ کریں کہ ہم بھی اس طرح سے سرب کیا کریں کہ فقیر کی عزت نفس مجرونہ ہو وہ جب آئے تو اس کو لگے کہ جس کے نام کا دیا جا رہا ہے وہ کون ہے اس کی حسنی کیا ہے تو یہ بار بار میں سمجھتا ہوں کہ پیغام دیا جانا چاہیے کہیں سے تو شروع کیا جائے کہ آبرو کے ساتھ عزت کے ساتھ بعض لوگ جاناں وہ کہتے ہیں یہ سادگی بھی سادگی اپنی جگہ پر نظم و ذکت اپنی جگہ پر یہ مثالیں ہیں کہ جب یہاں پر آتے ہو تھوڑا دے دو سو بندوں کو جو کپیسٹی دے دو لیکن دو تو پھر بہترین اس طرح سے ہو کہ بٹھا کر کھلایا جائے اور بغیدہ کوالیٹی کا کھانا دیا جائے اور اسی کو لنگر کا کونسپٹ جاناں وہ دے کرنا ہی ہے کہ جس طرح سے ہمارے ہاں ہوتا ہے اور یہ اس کی مثال اس کو لنگر کہنا زیادہ بیٹھتے رہے یا دسترخان کہنا زیادہ بیٹھتے رہے دیکھیں اصل میں ہمارے ہاں جو ناں وہ سمجھ لنگر آتا ہے ویلہ دسترخان جو ناں در حقیقت جو لفظ ہیں وہ ہمارے ہاں اس طرح سے جو ناں وہ شاید رائج نہیں نمبر ایک نمبر دو ہمارے ہاں بھی جو ناں وہ جب دسترخان کی بات کی جاتی ہیں تو وہ ذہن میں آتا ہے کہ فقراء اور مساکین کے لیے بچھائے جانے والی وہ جو ناں عرف عام کے اندر جو ناں کہا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مناسب تو دسترخان ہی رہے گا لیکن دائرہ سٹیریو ٹائپ جو ناں وہ جب لوگ سنتے ہیں وہ لنگر ان کو زیادہ لگتا ہے یہ ہوتا ہے کہ لنگر جو ناں وہ امام کے نام پر مولا کے نام پر وہ کہتا ہے مولا کا لنگر ہے تو یہ عرف عام کی اسطلاحات ہیں تو اب مسئلہ کیا ہے کہ دسترخان کے اندر جانے ان کو ہوتا ہے کہ سفیسٹیکیشن لنگر میں یہ ہوتا ہے کہ مولا کا لنگر ہے جو بھی تو ہمیں یہ چاہیے کہ اصل میں لنگر ہی کے اندر سفیسٹیکیشن کا کونسپ تو اب یہ دسترخان ہے لیکن در حقیقت وہی لنگر ہے وہی نظر ہے وہی نیاز ہے وہی تبرک ہے وہی مولا کے نام پر دیا جانے والا تبرک جو کسی بھی شکل میں دیا جاتا ہے وہ ہے تو اصل یہ یہ جانے ترمنولوجیز سمجھانے کے لیے صرف ہیں تاکہ سمجھنے والے کو پتا چل جائے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں اور کسی بات مضیف مہمان خانے کو کہا جاتا ہے اچھا پرانے زمانوں کے اگر آپ دیکھیں تو جو خان کاہیں ہیں ان کے اندر بھی دسترخان ہوتا تھا برابر میں خان کاہوں کے اندر اور وہ مہمان خانے ہوا کرتے سراہے کہ جو ظاہر آتا تھا وہاں پر رات کو ٹھہر بھی سکتا تھا اس کو پیالے کے اندر دار ڈال کے وہ دیا جاتا تھا اب ایونچلی وہ بجائے اس کے ترقی کرتا اور اس کی جدید ترین وہ شیع پاتی تو لگ یہ راہ ہے کہ وہ تھوڑا ترقی کی بجائے تنزلی کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے لیکن یہ تنزلی یہاں نظر نہیں آتا ہے یہی تو ہے نا کہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ الٹا چکر ہے کہ یہاں پر ترقی کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے سفیسٹیکشن نظر آتا ہے یہاں پر باید اوے سینکڑوں نے ہزاروں کے حساب سے لنگر تقسیم ہوتا ہے یہاں پر بھی انہوں نے جنہوں نے وہ کٹیگریز بنائی ہوئی ہیں بائین مانا کٹیگریز ان سینس آف لوجسٹکس ڈسٹیبیوشن جس کو جلدی ہے وہ گراب کر رہے اور لے جائے وہ پیک کر رہے لے جائے لیکن وہ پیکنگ بھی بہترین کر کے دیتے ہیں کہ آپ آرام سے لے جائے کہ گر میں بھر کر کھا سکتے ہیں مثال کر تیم آپ نے لیے ہیں پانچ بندے جا کر کھا لیں کوئی مریضہ نہیں آسکتا وہ لے جائے سفریش کو کہتے ہیں لیکن اگر آپ نے بیٹھ کر کھانا ہے تو بقیدہ سے سسٹم بنائے ہو آپ ادھر آئیں گے کوئی نہیں ہے کوئی امیر ہے کوئی بھرک سارے کے سارے اور ایک ہی طرح سے کروکری کو اگر آپ دیکھ لیں کوئی فرق نہیں کوئی فرق نہیں تاکہ کسی کے ذہن میں جنہیں یہ نہو کہ اس کے لیے اور میرے لیے نہیں جو آپ کو وہ اس کو دیا جائے گا سمپل اس دائم